دوستو آج بات کرنے والا ہوں جو احمد نے بجٹ پیش لیا ہے اس میں کیا کیا چینجز لائے گئے ہیں وہ نے ٹوٹلی بجٹ آئی اے ایف کے مشابت سے بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو میجر فیصلے کیے گئے ہیں احمد نے اس میں بجٹ میں وہ آپ لوگ کے ساتھ دسکت کرنے والا ہوں جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انفرمیٹر ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے جو بار کیا بجٹ میں انہوں نے سب سے پہلے آئیمت نے ان سے بولا کہ پینچن ایک بہت بڑا برڈن ہے ماشرک پہ تو آپ اس کو کیسے ختم کر رہے ہیں کہ آج کے بارے میں انہوں نے ایکسپینیشن دییا ہے کہ جناب جو پینچن پہلے سے پارمیٹس میں چاری رہے ہیں وہی چاری رہے ہیں ہم ابھی جو اردیس اندی نئے بندے لے رہے ہیں ان کو کانٹریکٹ بیس رات رہے ہیں ان کو پرمینٹ بیس نہیں رات رہے ہیں جو بھی گوریمنٹ کی جواب آ رہی ہے آج کل وہ کانٹریکٹ بیس آ رہی ہے اس کو یہ انہوں نے ایکسپینیشن کیا کہ اس سے پینچن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نیکس آنے والے جو پیشنی چاری رہے ہیں وہ چاری رہے ہیں لوگ جو میجر چیز ہے کہ ہم لوگ کسی بھی پرسن کا جو ریٹائرمنٹ پریئیڈ ہے وہ بڑھا رہے ہیں ہم ان کے پینچن سال کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا پینچن سال کرنے سے پانچ سال ایکسٹر لگیں گے اور جو گیا ہوگا اس میں محشت کو ہم لوگ ٹھیک آ دیں گے ایک یہ بات ہی پینچن کے بارے سے بجٹ نہیں اور اس کے دعوانوں نے بولا کہ انکریمنٹ جو لگتا ہے اس کو ہم لوگ کم کر رہے ہیں انکریمنٹ نہیں دے رہے ہیں پینچن کے بارے سے سب سے بڑی بات آپ کو بتا تھا جو لوگ کے بجٹ کے بارے سے آئی اینا کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگ ڈپارمنٹ کو محکموں کو برائیویٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں جس میں ریوے پی آئی اے سٹیل میں جو بھی میجر محکم میں ہیں حقومت کے اس میں جو ابھی بزیر اگزانہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے کلیر کاٹ بات بتا دیا کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ہر ڈپارمنٹ پرائیویٹ کرنے بنے ہیں جس سے کیا ہوگا جس سے اور پورٹ زیادہ ہوگی ملک میں معاشی ترقی ہوگی اس حوالے سے سیکنڈ میجر چیزوں نے بجٹ کے حوالے سے یہ پیش کیا ان کے پاس تھرڈ بار لوگ ٹیکس نیک بنانے جا رہے ہیں زیر اگزانہ سامنٹا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس جس میں ہر چھوٹے بڑے کاروری انسان کو فائلر بننا پڑے گا ٹیکس بننا پڑے گا ٹیکس نیک ہوگا ٹیکس کا ٹیکس کا جان ہوگا جس حوالے سے ہم لوگ ٹیکس کو بہت زیادہ کلیٹ کریں اور معاشی ہماری مضبوط ہوگی یہ تین چیزیں بچٹ کو پیش کرنے کے ٹائم پر انہوں نے ایکسپلینٹ کی دیا جہا ہم آپ کو اس حوالے سے آیا آپ نے ایک اور چیز بڑی واضح کیا انہوں نے کہ ہم لوگوں نے آپ کو ایڈیوکیشن اور ہیلتھ پہ بہت زیادہ پیسہ دیا ہے چیریٹی دیا ہے بہت زیادہ انویسمنٹ ایڈیوکیشن اور ہیلتھ پہ کیا ہے آپ لوگوں نے کیا آؤپورٹ دیا ہے تو اس حوالے سے بتاتا جنہوں کہ انہوں نے ایڈیوکیشن دپارمنٹ کا بھی ایکسپلینٹ کیا کہ ہم لوگ اس کو بھی پرائیوٹ کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ ہیلتھ ہال ان کے پاس رہے گی گورنمنٹ کے اور ایڈیوکیشن دپارمنٹ ٹوٹلی پرائیوٹ ہو جائے گا یہ تین چار چیزیں میجر بجٹ کے حوالے سے اور جو پینچن اور سیڈریز بھی انہوں نے انہوں نے انہوں نے اتنا ہی ٹیکس زیادہ کیا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو خوش پہمی تھی وہ ختم کر دیں کوئی نہیں جو بھی پینچن مینک کے پینچن جتنی میں رہی ہے اس میں گنیمت سمجھے اس کے بعد جو نیڈ پارمنٹس میں نیڈ ہوگا آ رہے ہیں وہ ٹوٹلی کونٹیکٹ بیس آ رہے ہیں اس کے حوالے میں پہ کھوڑا ہے ویسا ویسا انہوں نے کر کے بجٹ پیج کر دیا کوئی کسی قسم کی کوئی اپگریڈیشن یا کوئی اس میں چینجز نہیں ہیں یہ سیم تو سیم ہے اور بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے جسے ویسے بہت زیادہ ڈون فال چاہتا ہے اس وقت مارکن میں وہ پاکستان میں جسے ویسے بہت زیادہ